ہلو این ویلکم میرا نام ہے گورکی ایم اور آج ہم بات کریں گے سونی آلفا 6400 کے بارے میں جو وزن میں جتنا حلکہ ہے فیچرز میں اتنا ہی بھاری ہے سونی یوزرز ہی نہیں بلکہ کئی لوگوں کو انتظار تھا کہ سونی کی طرف سے ولوگنگ کیمرہ کم آئے گا تو سونی آلفا 6400 ہی وہ کیمرہ ہے اس کا ٹچ سکرین 180 ڈگری فلپ ہوتا ہے جس سے آپ خود کو شوٹ کرتے وقت دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی نہیں اسی ٹچ سکرین کے ذریعے آپ کیمرہ کے کئی ضروری فنکشنز بھی کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے ٹچ شٹر ٹچ ٹریکنگ اور ٹچ فوکس بات آٹو فوکس کی چلی ہے تو اس کیمرہ میں ریال ٹائم آٹو فوکس تو ہے ہی ساتھ میں 425 فیز ڈیٹیکٹ آٹو فوکس پوائنٹس ہونے کی وجہ سے مشکل سے مشکل حالات میں یہ کیمرہ سبجیکٹ پر اپنا فوکس بنائے رکھتا ہے اس کے ساتھ اس میں ریال ٹائم ٹریکنگ بھی ہے اور آئی آٹو فوکس بھی ریال ٹائم ٹریکنگ میں آپ ٹچ کرین سے اپنے سبجیکٹ پر فوکس لوگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد سبجیکٹ فریم میں کہیں بھی جائے کیمرہ اس پہ اپنا فوکس بنائے رکھتا ہے آئی آٹو فوکس میں کیمرہ آنکھ پر فوکس بنائے رکھتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ یہ سپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ کیمرہ کس آنکھ پر فوکس کرے دائیں یا بائیں اگر سپیڈ کی بات کی جائے تو چوبیس میگا پکسل والا سونی آلفا سکس فور ڈبل زیرو کنٹینیوز موڈ میں گیارہ فریمز پر سیکنڈ تک شوٹ کر سکتا ہے اور سائلنٹ موڈ میں آٹھ فریمز پر سیکنڈ تک شوٹ کر سکتا ہے اتنا ہی نہیں انٹرول شوٹنگ فنکشن کے ذریعے آپ خوبصورت ٹائم لیپسز بھی شوٹ کر سکتے ہیں اگر ویڈیو کی بات کریں تو اس کیمرے سے آپ 4K میں 30 فریمز اور HD میں 120 فریمز پر سیکنڈ تک سلو موشن شوٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کیمرے کی خاص بات یہ ہے کہ S-Log اور HLG جیسے ریکارڈنگ موڈز ہونے کی وجہ سے یہ کیمرہ آپ کو 14 سٹاپس تک کی ڈائنمک رینج دیتا ہے جس سے آپ کی ہائیلائٹس اور شیڈوز دونوں ہی میں کمال کی ڈیٹیلز ملتی ہیں اب اگر اس فوٹیج کو آپ کلر گریڈ کر دیں تو آپ کا ویڈیو کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے اس بار کے لیے اتنا ہی میں ملوں گا آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی